صبر کو سمجھو صبر کیا ہے کہ صبر کیسے ہیں حکم پر جمعہ حالات کے مقابلے میں محض تکلیف پر صبر کر لینا اس صبر کرنے سے کبھی مدد نہ آئے گی اور کبھی حالات درست نہیں ہوں گے دیکھو میری بات یاد رکھنا جو حالات گناہوں کے وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے جو حالات گناہوں کے وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوں گے لوگ حالات تو مقابلہ صبر سے کر رہے ہیں نہیں صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے کیونکہ حالات ہیں گناہوں کے وجہ سے جو حالات گناہوں کے وجہ سے آئیں گے وہ صبر سے درست نہ ہوں گے کہ یہ صبر تو جہنم تک لے جاوے گا اللہ تعالی جہنمیوں سے فرمائیں گے اسبرو او لا تصبرو سواؤنا لیکم کہ تم سبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے لئے کیونکہ تمہیں جہانم میں تمہارے کیا کا بدلہ مل رہا ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو سبر و شکر کو سمجھنا چاہیے تہری بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سبر کو تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے جہاں بھی سبر ہے تقوی کے ساتھ ہے جگہ جگہ دیکھو گے کہ سبر ہے تقوی کے ساتھ ہم سبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر ساری دنیا کے مسلمان جتنے بھی حالات اس وقت ساری دنیا میں ہیں وہ سبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر اگر مسلمان سبر کر لے واقعی تقوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے مدد فوراں آ جائے اللہ تعالیٰ سبر و تقوی جمع کرنے والوں کے عمل کو کبھی ذائع نہیں کرتے قرآن کی آیت کی ترجمہ ہے یوسف علیہ السلام نے سبر و تقوی دونوں کو جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سبر و تقوی پر ہر تنگی سے ان کو نکالا بھائیوں کو تو محتاج کر دیا اور زلیخہ کو ماتحد اور پابند کر دیا صرف اس پر کہ سبر و تقوی اختیار کر لیا اسے یاد رکھنا کہ تقوی اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے تقوی صرف اللہ صحیح ڈرنے کو کہتے ہیں اسے من عباس فرماتہ رضی اللہ عنہ کہ کسی گناہ کے کرنے میں کسی گناہ کے کرنے میں اگر یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں تو یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو گناہ وہ چھپ کر کر رہا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ تقوی اور حیاء یہ ایمان کی ایسی علامت ہیں کہ جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے بے حیاء وہ نہیں ہے جو بے حیائی کے کام لوگوں کے سامنے کرے بے حیاء وہ ہے جو گناہ کے کام چھپ کر کرے بے حیاء وہ ہے جو گناہ کے کام کھل کر کرے وہ بے حیاء نہیں ہے میری پاس ذرا توجہ سننی پڑے گی لوگ بے حیاء آج اس کو کہتے ہیں جو گناہ کھل کر کرتا ہے کھل کر گناہ کرنے والے کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے رات گزارے سننا در حدیث جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتلائے کہ رات میں نے یہ کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پوری کریں جب حلال طریقے سے گناہ کر کے لوگوں کو بتلانے والے کو گدھا کہا جا رہا ہے تو جو شخص گناہ کھل کر کرے کیا اس میں انسانیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے اس لیے بے حیاء وہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر کر رہا ہے بے حیاء وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے اس لیے کہ حیاء کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے خالق سے حیاء کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے خالق سے حیاء کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے خالق سے اس لیے فرمایا ہے کہ یہ ترہی حیاء جاتی رہے تو اب تو جو چاہے کر کیوں کہ تیرا حیاء کا تعلق جس سے تھا اس سے تیری حیاء ختم ہو چکی ہے اب تو جو چاہے کر اب تو جامر کی طرح آزاد ہے ازا کہ جو تیری حیاء جاتی رہے اب تو جو چاہے کر اس لیے میرے بذر کو دوستو عزیزو ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے اور واقعی یہ تقوی ہی ایمان ہے قرآن میں صاحب فرمایا ہے کہ ایمان والے اس قرآن میں لا الہ الا اللہ کے زیادہ حق دار ہیں اور زیادہ اہل ہیں کیونکہ یہ تقوی کا کلمہ ہے تو میں عذر کر رہا تھا کہ صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس زمانے میں مسلمان جتنا پریشان ہیں ساری دنیا میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صبر کر رہا ہے اور صبر کے ساتھ حالات کے بدلنے کا انتظار کر رہا ہے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں حکومت بدلے گی تو ملکہ حالات بدلیں گے یہ کوئی بات یاد رکھنا حالات کا تعلق احکام سے ہے حکام سے نہیں ہے حالات کا تعلق احکام سے ہے حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے حکام سے حالات عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں وہ حکام جو ایسے تقوی اور عبادت والے تھے کہ اگر حاکم کی نیت بدل دی تو اس کا اثر اس کی بادشاہت پر نہیں اس کی فوج پر نہیں بلکہ اس کے ملک میں کسی باغ کے کسی ایک پھل کے رس پر اس کی نیت کا اثر پڑتا اور ایسے ایمان والے تھے مالی کہ اس نے انار نچوڑتے ہی کہہ دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بدل گئی ہے وہ تھے تقوی والے اس نے میرے دوستو عزیزوں یہ بات یاد رکھنا کہ حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے یہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ حکومہ بدلے کی حالات بدلیں گے نہیں حکام کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلیں گے اس لئے کہ حالات عالم کے تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے براہ راست تھے بلا کسی بلا کسی کی شرکت کے اس میں کسی کو کوئی دخل ہی نہیں ہے حال ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ حراست متعلق ہے پبلکس اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ حراست ہے اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ حالات صبر اور تقوی سے بدلیں گے اور اگر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سارے چور مل کر اور سارے مجرم مل کر بددعا کریں ستانے والوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کوئی عذاب غیروں پر آنے والا نہیں ہے دیکھو بددعاوں کی قبولیت کے لیے بھی تقوی اور دعوت شرط ہے اور بلکہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں غیروں کے لیے بددعائیں کرنی ہیں تو تمہارے دلوں میں ان کی ہدایت اور نجات کے سوا ضررے کے برابر بھی کوئی اور ارادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاوں کو غیروں کے راستے سے ہٹنے کے حق میں قبول فرما لیں گے اور اگر ان کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے تو میغی دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بددعا قبول ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ پوری طرح غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو سو فیصد الگ کر لیا جائے اور اپنے دل سے اپنے دل سے ہر سباب اور شکل اور غیروں کے اسباب اور ان کے مادی نخشوں کا یقین اور ان کی چاہت دلوں سے بلکل نکال دی جائے اور دل میں کچھ نہ ہو سوائے غیروں کی ہدایت کے یہ میں صحابہ اکرام کے دلوں کا حال بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی بڑی بادشاہتوں کو اس طرح للکارہ ہے بادشاہتوں سے اس طرح بات کی ہے جیسے غلاموں سے بات کی جاتی ہے بادشاہ اپنے سرداروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر یہ میرے ملک کے نیچے سے زمین چھین کر لے گیا ہے بادشاہ سلامت آپ آگل تو نہیں ہو گئے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ اسے ڈر رہے ہیں قیصر کس طرح کی بادشاہتوں میں جا کر اس طرح صحابہ نے بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے میرے دوستو عزیزو تغیر کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی تمنہ نہیں ہے جو غیروں کے اسباب کی دلوں میں تمنہ رکھیں وہ کبھی بھی ان کے پنجوں سے اور ان کے ظلم اور زیادتی سے کبھی پناہ نہیں پاسکتے سچی بات ہے اس لیے کہ ہر سماتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ دل شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں ان کسی تجاری سے چاہیئے ان کسی معاملات چاہیئے ان کسی شکلیں ان کسی شادییں چاہیئے ان کسے لباس اور ان کسے کاروبار چاہیئے سب کچھ ان کا چاہیئے اور پھر ان کی ہدایت بھی چاہیئے اور ان کی حلاکت بھی چاہیئے میرے دوستو عزیزو ان زیدوں کا اجتماع کرنا یہ فضول کام ہے یہ اجتماع زیدان کبھی کسی نتیجہ پر پہنچانے والا نہیں ہے صحابہ اکرام کے غالب آنے کی صرف شرطی یہی تھی کہ وہ غیروں سے کچھ نہیں چاہتے تھے سوال ان کی ہدایت کے اور ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا ہوا تھا کہ آپ حمایہ صحابہ سے کہ تم غیروں کے طریقوں سے اتنے دور ہو کر رہو کہ وہ لا تترانا راہما آگ دور سے نظر آتے